موسیقی ہولی کھین رہے ہولی کھین رہے ہاں ہولی کھین رہے باؤں کے بیہاری آج رنگ برس رہا موسیقی موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہی ہے جیمڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ شبھانگی پانڈے آپ سبھی کو رنگوں کے پرو ہولی کی ہر دکھشب کامنا ہے ہولی ہو اور بات برج کی نہ ہو تو ہولی کیسی کیونکہ ہولی تو ہار ہے برج کا ہولی تو ہار ہے ہاس اور پریہاس کا تو اس خاص موقع پر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے بھاگوات اچارے دیپک کشنے جی اچاری جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا نمسکار آپ سبھی کو رہ دے رہ دے تو آج بھاگوات اچارے دیپک کشنے جی ہم کو بتائیں گے کی برج کی ہولی کے بارے میں اور آپ کو بتا دے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ لگاتار بنے رہیے اور رنگ جائیے برج کے رنگوں میں سب سے پہلے آپ سبھی جی ام ڈی کے درشکوں کو رہ دے رہ دے آج ہم لوگ یہاں پر ہولی کے بشاہ میں چلچہ کرنے کے لیے اپستیت ہوئے ہیں تو ہولی آنند کا اومنگ کا رس کا رنگوں کا تیوہار ہے ہولی جیسے ہم لوگ بجیہ دسمی کو اسٹ پر سٹ کی بجیہ کے روپ میں مناتے ہیں اسی پر ہولی کو ہم عویسوانس پر بجیہ کے روپ میں مناتے ہیں ہولی کا پرو ستیوگ میں پرارم ہوا جس سمیں ہرنہ چھ کا بد ہوا ہرنہ کشپو بھگوان نارین سے بیر ماننے لگا ہرنہ کشپ کا پتر پرہلاد انہی بھگوان نارین کے پرتی پریم کرنے لگا اس بات سے پریشان ہو کر کے ہرنہ کشپ نے پرہلاد کو مارنے کا بہت پریاس کیا سفل نہیں ہو پایا تو ہرنہ کشپ کی بہن ہولی کا جسے دیوتاؤں کے دوارہ ایک چیر ایک وست پردان کیا گیا تھا جس کو اڑنے کے بعد اسے کبھی اگنی نہیں لگ سکتی تھی ہولی کا نے لکڑیوں کا بڑا سا پہاڑ بنوایا سویم پرہلاد کو گود میں لے کر کے بیٹھی اور اس کے اوپر چادر اڑلی آگ لگائی گئی لیکن بھگوانی کی کرپاں سے پرہلاد کا بیسوانس جیتا ہولی کا جل کر کے بھسم ہوئی اور پرہلاد جی بچ کر کے نکلے ہیں گوال بالوں نے اسی دھولی کے ساتھ میں پرہلاد جی کا سواگت کیا اس کاران دھولوڑی کے روپ میں یہ اُس سو پرارم ہوا جسے آج ہم ہولی کے روپ میں مناتے ہیں اچھاڑی جی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہولی کو رنگوں کا اتصاب کیوں کہتے ہیں ہولی میں رنگ کا اُس سو اس لیے کہتے ہیں چونکہ ہولی بینا رنگوں کے سمبھوئی نہیں ہے اُس سمیں دھول سے دھولہڑی منائی گئی اور جب پرہلاد جی نکل کر کے آئے تو پرہلاد جی کے سواگت میں کسی نے ان کے مستق پر عبیر لگایا کسی نے حلدی لگائی کسی نے رولی لگائی اور اُسی پرمپرہ کا نیروان کرتے ہوئے آج ہم بھی بیوید پرکار کے رنگوں سے پرہلاد جی کے سمان جیسے پرہلاد جی کے ساتھ نگرواسیوں نے ہولی کھیلی اُسی پرکار تریتا یوگ میں رام جی کے ساتھ عوضواسیوں نے ہولی کھیلی اور ویسیس روپ سے جو ہولی کا اُس سو پرارم ہوا وہ ہمارے کرش کنہیہ کے ساتھ میں دعا پر یوگ میں نند بھون سے پرارم ہوا اس اجسوں میں ہاس اور پریہاس کی بھی وشیس مہتو ہوتی ہے اس کے پیچھے کیا آفدھارنا ہے دیکھئے سرپرتم جو وشواس ہے جس کے جیون میں وشواس ہوگا اس کے جیون میں ہاس پریہاس بنا ہی رہے گا اور ہاس کا اس میں اس لیے بھی جوڑا جائے چونکہ پھاگون میں جب رنگ اُڑتا ہے سب کے چہروں پر رنگ ہوتا ہے تب کوئی کسی پرکار کا بھید بھاو نہیں رہ جاتا آپس میں مانیتہ تو ایسی ہے کہ ہولی میں چھوٹے اور بڑے کا بھید بھی سماپت ہو جاتا گھر کی بہویں بھی سسر کے ساتھ میں مجاک کرتی ہیں رنگ لگاتی ہیں اسی پرکار بنا ہاس پریہاس کے ہولی کا اُس سو پورا نہیں ہو سکتا اس کو ہولی کا دہن سے بھی جوڑتے ہیں اس سے کیا سندیش ملتا ہے دیکھئے ہولی کا دہن کا جو سندیش ہے وہ کیول اوشواس پر وشواس کی بھی جائے جیون میں بینہ وشواس کے کچھ بھی سمبو نہیں ہے اور وشواس کرنے والے کے لیے سنسار میں کچھ بھی سمبو نہیں ہے پرہلا جی کا وشواس جیتا ہولی کا دہن ہوا اسی کاراں اوشواس پر وشواس کی بھی جائے ہولی کا تیوہار پرارم ہو گیا ہولی میں انورادہ نقشتر کیا کیا مہتو ہے کیونکہ کانپور میں بھی ہمارے گنگا میلا بہت دھومدھام سے بنائے جاتا ہے دیکھئے جو گنگا میلا کا پروہ کیونکہ کانپور واسیوں کے لیے ہی ہے کیونکہ بات ہے سن انیس سو بھی آزیس کی جس سمیں ہم آجادی کی جنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے انگریجوں کا سانسن چل رہا تھا اور کسی بھی دیش کیوں نشٹ کرنے کے لیے اس کی سنسکرتی کو نشٹ کرنا آوشک ہوتا ہے اس کاراں انگریجوں نے ہمارے اوپر ہولی کھیلنے پر پرتیبند لگایا لیکن آجاد کرانتیکاری یو آساتھی ہولی کے دن ہمارے ترنگی جھنڈے کو لہرا کر کے اور آپس میں ہولی کھیل رہے تھے یہ بات انگریجوں سے برداست نہیں ہوئی انہوں نے ان سب کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیا اس کے ویروہ میں سارے کے سارے نگرواسیوں نے کانپور واسیوں نے اپنی باجارے بند کر دیں جس کاراں پانچ دن بعد جب انورادہ چھتر پڑا سہرکار جھکی کرانتیکاریوں کو رہا کیا گیا اور ان پانچ دن تک لگا آتار ہر گھر میں ہولی کھیلی گئی اس کاراں کانپور میں آج بھی ہولی سے لے کر کے انورادہ نچھت تک ہم ہولی کھیلتے ہیں اور جب کرانتیکاریوں کو رہا کیا گیا تو ہولی کھیلتے ہوئے سب کو پکڑا گیا تھا سب کے چہرے پر رنگ لگا ہوا تھا سب گنگا کے کنارے گئے ہیں وہاں سب نے اسنان کیا اس کاراں اس پر وہ کو گنگا میلا کے روپ میں جانا جاتا ہے ہولی کے اس سب کو برچ سے بھی جوڑا آتا ہے آپ سے جانا چاہیں گے کہ بھگوان کرشن کا آخر کونسا ایسا سوروپ ہے کونسی ایسی لیلا ہے اس کے پیچھے جو برچ اور مطرہ کو چالیس دن تک ہولی میں ساراوور رکھتی ہے دیکھئے ہمارے یہاں تو بسند پنچ بھی پرارمب ہوتی ہے اور ہولی کا اس سو پرارمب ہو جاتا ہے سرپرثم بسند پنچ بھی کے دن ہمارے تھاکو جی باکے بیاری جی بھگتوں کے ساتھ میں عبیر اور گلال کی ہولی کھیلتے ہیں برچ کی ہولی بینا تھاکو جی کے پوری نہیں ہوتی اور چالیس دن تک ارثات بسند پنچ بھی سے لے کر کے جب ہولی کا دہن ہوتا ہے تب تک تھاکو جی کی ہولی چلتی ہے اور اس کے بعد دو دن ہم لوگ وہاں پر بلرام جی کا دعو جی کا ہورا مناتے ہیں جس میں ہولی سے بھی جیادہ اُس سو سم مل کر کے دعو جی کے ساتھ میں کھیلتے ہیں برچ میں ہولی کے شروعات بسند پنچ بھی سے ہی کیوں ہوتی ہے بسند پنچ بھی سے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جو بسند پنچ بھی کا پرو ہے آپ دیکھیں گے بسند پنچ بھی میں برچوں پر نئی کوپلیں آتی ہیں نوین نوین پسپ کھیلتے ہیں ریتو بدلتی ہے اور اسی کے ساتھ میں ہمارے تھاکو جی کا سروب بدلتا ہے موہن موہینی کے روپ میں آتے ہیں تھاکو جی بھکتوں کے ساتھ میں رنگ کھیلتے ہیں جی ہولی کے تو بہت سارے سروب کہے جاتے ہیں چارے جی جیسے برسانے میں لٹھ مار ہولی ہوتی ہے تو مطورہ میں لڈو مار ہولی ہوتی ہے اس سے جوڑی قیمدانتیا کیا ہے دیکھیں ہمارے یہاں جو ہولی کا پرو ہے ویسے تو چالیس دن تک منایا جاتا ہے لیکن مکھے روپ سے جو اشٹمی اور نومی ان دونوں تیتھیوں میں ہم لوگ برسانے کی ہولی مناتے ہیں اور برسانے میں ہولی کھیلنے گئے کون تھے تو پراشین کتھائیں یہ کہتی ہیں کہ کنہیہ جی نند گاؤں سے گوال والوں کے ساتھ میں ہولی کھیلنے کے لیے برسانے گئے برسانے کی گوپکائیں رادھارانی کے ساتھ میں سامنے آگئیں دونوں کے بیچ میں بڑی دیر تک ہاس پری ہاس چلا رنگوں کی جد چلی تھاکور جی رادھارانی کو لگانا چاہتے ہیں رادھارانی تھاکور جی کو رنگ لگانا چاہتی ہیں بڑی دیر تک مان منوار ہوئی اتنے میں کسی گوال وال نے کچھ ونود کر دیا تو گوپکائیں لٹھ لے کر کے سامنے آگئیں اور انہوں نے لٹھوں کی برسات جب گوال والوں کے اوپر کری تو گوال والوں نے ڈھال کے مادیم سے اپنی رچھا کری تب سے برج میں برسانے کی لٹھ مار ہوئی پرسند ہو گئی بھگوان کشنا اور گوپیوں کے ساتھ کس طریقے سے ہوئی کھیلتے ہیں دیکھیں ہوئی کا جو سابدک ارث دیا جائے تو ہوئی کا ارث ہوتا ہے ہوئی تھاکور جی ساری گوپکائوں کے ساتھ ہوئی نہیں کھیلتے تھاکور جی انہی گوپکاؤں کے ساتھ ہوئی کھیلتے ہیں جو تھاکور جی کی ہوئی جو تھاکور جی کا ہو جاتا ہے پھر تھاکور جی اس کے اور اپنے بیچ میں کوئی پردہ نہیں رکھتے اور جب سارے پردے سماعت ہو جاتے ہیں تب ہی تو ہوئی ہوتی ہے ہوئی پر گیتوں کا بھی بہت مہتو ہوتا ہے کوئی ایسا گیت جو آپ ہمارے درشکوں کو سنانا چاہیں دیکھیں ہوئی جب پرارمب ہوتی ہے تو ہوئی پرارمب ہونے سے پہلے وہاں چاروں طرف ایک دھن آتی ہے نندگاہوں کے چھوڑاں ہیں برس آنے کی چھوڑی ہے ہو 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 ہوئی ہے اور اس کے بعد میں ہوئی پرارمب ہو جاتی ہے ہوئی پرارمب ہونے پر انہیے گیتوں کے دوارہ میرو کھوئے گئے باجو بند رسیاں ہوئی میں ہوڑی میں ہوڑی میں کانہ ہوڑی میں میرو کھوئے گئے باجو بند رسیاں ہوڑی میں ہوڑی کھیلو تو آج یو برسانے رسیاں ہوڑی کھیلے تو اس پرکار سے انہیے گیتوں کے دوارہ وہاں برج میں گوپکائیں اور گوالبال ہوڑی کھیلتے ہیں جی ہوڑی کا تیہار جو ہے وہ کون سا سندیش دیتا ہے ہولی کا تیوہار ہمیں انیکتہ میں بھی ایکتہ کا سندیش دیتا ہے ایسے چاہے کوئی کتنا بھی کالا ہو کوئی کتنا بھی گورا ہو لیکن جب ہولی ہوتی ہے تو سب پیلے نجر آتے ہیں سب ایک رنگ میں رنگ جاتے ہیں ارثات ہولی کا تیوہار ہم سب کو ایک ہونے کا سندیش دیتا ہے اگر ورطمان سمیں کی بات کریں تو پہلے سے کافی جہادہ چیزیں بدل چکی ہیں ورطمان کا جو سمیں ہے جو آنے والی اور جو جنریشن ہے وہ ہولی کس طریقے سے ملے دیکھئے ستیوگ میں ہولی اچھی رہی تریتا میں بھی اچھی رہی دعاپر کی ہولی تو وشو پشد ہے لیکن آج کلیوگ میں لوگوں نے ہولی کے سوروپ کو تھوڑا پیر کے ساتھ گلال کے ساتھ ہولی کھیلتے ہیں لیکن ساتھ میں کہیں نہ کہیں یہ جو نصہ ہے اس نے آج سماج کو غلط جسا کیوں لے جانے کا پریاس کیا ہے ورطمان پیڑی کو چاہیے کہ ہولی کو اتصاو کے روپ میں منائے آنند کے روپ میں منائے اور سارے پرکار کے دروسنوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر میں اپنے ماتا پیتا کے ساتھ میں اپنے تھاکور جی کے ساتھ میں اپنے اسٹو بیتر پریوار کے ساتھ میں سماج کے ساتھ میں آنند کے رنگوں میں رنگ کر کے ہولی کا اچھا دیش کوئی سندیش جو ہمارے درشکوں آپ دینا چاہیں سندیش تو ہولی کا ہے تو ہولی میں خوب آنند کریں ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جس سے بعد میں آپ کو آپ کے پریوار جنوں کو لجت ہونا پڑے نسے کا پورتہ پر اتیاغ کریں اور اپنے کو تھاکور جی کے رنگ میں رنگ نے کا پریاز کریں بس یہ ہولی ہے جی ہم سے جوڑنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ دن وار کے لئے پروگرام میں اتنا ہی اور جنبی نیوز پریوار کے اوڑ سے آپ سبھی کو ہولی کے ہر دکھ شب کام نائے آج نند لال بے گلال برسط ہے آج نند لال بے گلال برسط ہے ہولی کھین رہے ہولی کھین رہے ہاں ہولی کھین رہے باؤں کے بیہاری آج رنگ برس رہا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیک آئیکن دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا ٹویٹر اور فیس بوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہماری آئی ٹی ہے at the rate jmt news slash